اور اب سیدھے آپ کو شکاہ کو لیے چلے جو آئیو جن ہوئے اس میں بھی گئے اور آج کی تاریخ میں ستی ایسی ہو گئی ہے کہ سارک کا سمیلن ہے لیکن پی ایم نے کہا ہم نہیں جا سکتے اس طرح کا دورہ رشتہ نہیں ہو سکتا دورہ رشتہ تو انہوں نے خود ہی نے بنا دیا خود اپنی مردی سے آتے تھے پرائم منسٹر کی برتسٹے پہ آ کر انہیں مبارک بات دے رہے ہیں گفٹس ایکسچینج کر رہے ہیں لیکن اس کے بعد پاکستان کو بلیم بھی کر رہے ہیں پاکستان کو بلوچستان میں بھی اوڈر ٹیررزم پھیلا رہے ہیں سیپریٹیزم پھیلا رہے ہیں پاکستان کو افغانستان میں ملائن کر رہے ہیں دنیا میں برا بلا کہہ رہے ہیں تو یہ کیسے یہ رشتہ کیسے دورہ چل سکتا ہے تو وہی تو نرینڈرم مودی صاحب سے آپ پوچھیں کہ انہوں نے یہ دورہ کیا ہے پاکستان میں دورہ نہیں کیا نہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کر کے پاکستان کو دبائے جو مین ایشیوز ہیں ان کو بلکل الگ کیا جائے وہ پاکستان کو دبانا چاہتے ہیں کہ ہماری ڈکٹے اپنی ڈکٹیٹس پہ چلانا چاہتے ہیں یعنی ایشیوز جو ہے ان کو آپ بھول جائیں ہم اسی لوگوں کو ماریں گے کشمیر میں ہزار کو زخمی کریں گے آپ کے ساتھ میں برتڑے پہ آوں گا آپ کے ساتھ اور آپ میری برتڑے پہ آ جائیں مجھے گفت دے دیں یہ گفت ایکسچینجز وغیرہ ہم کرتے رہیں گے ایشیوز کو نہیں بات کریں گے جب پی ایم نے اپنی اوٹھ ٹیکنگ میں بلایا تھا سبھی ورلڈ لیڈرز کو خاص کر ساکھ لیڈرز کو اپنے پاکستان کیا تھا اس کے بعد سے جس طرح کے رشتے رہے ہیں دونوں میں اس دوران کشمیر کا یہ مسئلہ نہیں تھا جو ابھی وہاں پر صدی چل رہی ہے ابھی وہاں پر کنڈیشنز چل رہے ہیں اسے لئے ہم پیرلل تو نہیں کہہ سکتے ہیں ہم ضرور کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا نے ایک طرح سے ایکٹ کیا اور پاکستان نے ریاکشن یہ کیا یہ دیا بدلی فورٹ نہیں نہیں بالکل نہیں آپ کب کی بات کر رہی ہے کہ کشمیر میں یہ نہیں چل رہا تھا جن اسی لوگوں کے جانے کی بات آپ کر رہے ہیں جن اسی لوگوں کے مارے جانے کی بات صحیح صحیح دیکھیں یہ کشمیر ایشو تو ڈسپیوٹ تو چل رہا تھا یہ پتھان کوٹ ہو رہا ہے اب اڑھی ہو گیا ہے یہ کیا ہو رہا ہے لیکن ہم اس کی باتیں کرنا چاہتے ہیں لیکن کاؤز کی طرف جانا ہی نہیں چاہتے ہیں کاؤز کشمیر ہے کشمیر ڈسپیوٹ ہے وہ کاؤز ہے سولیوشن ہم سولیوشن نکال رہے تھے میں اور منمون سنگھ صاحب اور میں اور باج پائی صاحب ہم دونوں کشمیر ڈسپیوٹ کو آگے سولیوشن کی طرف لے جانا چاہ رہے تھے ہم نے تو فور پوائنٹ ایک ایجنڈا جنرل صاحب اس کے بیچ ہی کرگل ہوا جب آپ سولیوشن نکالنے کے بات کر رہے ہیں اسی دوران کرگل ہوا کرگل اس سے پہلے ہوا تھا جب میں آیا ہوں اور میں نے منمون سنگھ صاحب کے ساتھ چھوڑ کیا پہلے پاچ پائی صاحب کے ساتھ پھر منمون سنگھ وہ بعد میں ہوا ہے اور ہم موڈ فاروڈ کر رہے تھے کشمیر کی ڈسپیوٹ کو حل کرنے کی طرف تو ابھی جن حالات میں اس میں کیسے سولپ ہوگا ہو سکتا ہے اگر دونوں لیڈر چاہے اگر پرائیم منسٹر پاکستان اور پرائیم منسٹر موڈی صاحب اگر جنوینلی کیا نواز شریف جنوینلی چاہتے ہیں وہ تو چاہتے ہوں گے ظاہر ہے وہ تو پاکستان کے ہیں پاکستان تو چاہتا ہے اور انڈیا نہیں چاہتا کیوں نہیں چاہتا ہے انڈیا نہیں چاہتا نہیں وہ دبانا چاہتا ہے وہ سمجھتے ہیں بہت بڑے ہیں وہ انڈیا کو میں سمجھتا ہوں انڈیا کو میں نے کئی دفعہ کہا بھی ہے بہت بڑا ملک دل چھوٹا بڑے آدمی کا دل بھی بڑا ہونا چاہیے بڑا ہو کر دل چھوٹا رکھنا بہت بری بات ہوتی ہے تو وہ ان کے ساتھ یہ پرابلم ہے ہندوستان کے ساتھ یہ پرابلم ہے بہت بڑا دل ہے کہ آپ ایک گم ویلڈنگ تیررسٹ کو یو این کے منز سے جا کر آپ صحیح بتا کر آئے برانوانی کے پیچھے لاکھوں لوگ نکلے ہیں باہر اس کا یہ مطلب نہیں ہو جاتا ہے کہ وہ ٹیررسٹ نہیں ہے بلکل غلط آپ کہہ رہی ہیں حافظ سعید کے پیچھے بہت لوگ ہیں کیا اسے ایک ٹیررسٹ جیسے آپ کے آر ایس ایس کے تھے ان کے پیچھے لاکھوں لوگ نہیں ہے لاکھوں لوگ ہیں آپ ان کو کنٹرول کر پائیں تھی وہ بندوق لے کر کہیں پر خون خرابہ نہیں کرتے دیکھیں یہ ایشو پھر وہی آتی ہے گھوم پھر کر بات آ جاتی ہے دیکھیں بندوق آدمی اٹھاتا ہے اپنی جان پہ کھیلتا ہے جب ایک ایشو ہوتا ہے اس کے آپ ادھر نہیں جانا چاہتی ہیں اس کے قوز ایک ہوتی ہے قوز کا ایفیکٹ ہوتا ہے ایک قوز ہے کشمیر ڈسپیوت ہمیں آپ نے پاکستان کو کیونکہ آپ اس کے حل نہیں کرنا چاہتے ہیں تو لوگ پاکستانی جتنے بھی ہیں پورا پاکستان وہ ان کے سپورٹ میں نکلنے کو تیار ہے لشکر تیبہ آپ نے نام لے لیا یہ نائنٹین نائنٹی سے یہ کریئٹ ہوئی ہیں خود بنی ہیں یہ لوگ آگئے ہیں آپ کشمیر کو حل کر لیں گے تو یہ سب خود ہی تھنڈے ختم ہو جائیں گے آپ صرف ان لوگوں کا نام کیوں لے رہے ہیں جنہوں نے بندوقیں اٹھائی ہوئی ہیں کشمیر کی جو ایک بہت بڑی آبادی ہے وہ آج ہمارے آمد فوسز میں ہے جو ہمارے UPSC کے ٹوپر ہیں وہ کشمیر سے آتے ہیں یہ لوگ کچھ پڑھنا چاہتے ہیں کچھ کرنا چاہتے ہیں اپنی ایک خوشحال زندگی چاہتے ہیں اسی لئے آپ نے کوئی تقریباً پندرہ لاکھ سپاہیوں در بٹھائے ہوئے ہیں اسی لئے بٹھائے ہوئے ہیں اب سپاہیوں کی بات اگر آپ کریں گے جنرل صاحب آپ جانتے ہیں کیوں وہاں پر ہے آپ 1948 میں چلئے آپ بتائیے کیا سچ ہے کیا سچ ہے آپ سے بہتر کون جانتا ہے دیکھیں ادھر کشمیر کو آپ نے اب آپ بہت پیچھے چلے گئے ہیں اگر کشمیر کو لیں پھر ہیدر آباد کو لیں پھر جونہ گڑ کو بھی لے لیں ہم ادھر جانا ہی نہیں چاہتے ہیں میں تو جانا چاہتا ہوں جب آپ کشمیر کی بات کریں گے کشمیر میں مجورٹی مسلمان تھی اور وہ پاکستان کی ساتھ آنا چاہتے ہیں ادھر آپ نے کہا نہیں کیونکہ مہاراجہ نے ادھر کر دیا ہندوستان کے ساتھ اسی لئے کشمیر ہمارا ہے ہیدر آباد میں جائیں جہاں نظام ہماری طرف آنا چاہتا نہیں عوام ہمارے ساتھ ہے پاکستان اتنا بیچارہ بھی نہیں ہے دیکھیں یہ کس کو جھوٹا کر رہی ہے کس کو بلف کر رہی ہے یہ بلف نہ کریں پاکستان اتنا بیچارہ بھی نہیں ہے انڈیا میں اگر آپ فوج کی بات کر رہی ہے بیچارہ بلکل نہیں ہے آپ نے ثابت کیا نا جس نے کہا کہ ہم وہاں جانا چاہتے ہیں انڈیا نے سب پر قبضہ کر لیا ایسا اگر ہے تو پاکستان بیچارہ ہی ہو گیا میں صرف آپ سے یہ سوال پوچھ رہی ہوں آپ نے کہا انڈیا میں کشمیر میں کیوں اتنے سینک تینات ہیں میں جاننا چاہتی ہوں پاکستان اوکیپائیڈ کشمیر میں کتنے سینک ہیں میں یہ جاننا چاہتی ہوں کیا یونائٹڈ نیشنز نے اس وقت نہیں کہا تھا کہ پاکستان کے جو سینک ہیں وہ پیچھے ہٹے انڈیا کی جو فوج ہے وہ ان پوست کو اوکیپائی کرے گی اور سینکوں کی قوانٹیٹی کم ہوگی ضرور اتنی ہوگی کہ لائن آرڈر رہے اور اس کے بعد جا کر جن باتوں کو پاکستان بار بار دھوراتا ہے کہ ریفرینڈم ہو یہ چیز حالے بلکل یہ نہیں ہے سرد جو آپ ہماری بات کر رہی ہیں ہماری فوج جو ہے وہ بلکل بارڈر لائن آف کنٹرول پہ بیٹھی بھی ہے ٹھیک ہے نا آپ کی فوج جو ہے وہ لائن آف کنٹرول پہ بھی ہے اور ہر شہر کے اندر بیٹھی بھی ہے ٹھیک ہے نا تمام شہر کوئی انفلٹریشن نہیں ہے وہ یہ بیٹھی بھی ہے آپ مار رہے ہیں وہاں انفلٹریشن کیوں ہوتی ہے کیوں آدمی پاکستان سے جا کر یا آزاد کشمیر ہماری پارٹ کشمیر سے جا کر اپنی جان پہ کھیل رہا ہے شہید ہونے کو تیار ہے ختم کرنے کو اپنے آپ کو تیار ہے کہ پاگل ہے وہ وہ اس لیے کیونکہ آپ ادھر لوگوں کو مار رہے ہیں تو یہاں سے جذبہ ہے وہ ہوتا ہے اب آپ اس کے تو پیچھے پڑھوئے ہیں کہ یہ ٹیرریسٹ ہو گیا وہ جو قوز ہے جس کی وجہ سی آدمی آ رہا ہے اور اپنی جان پہ کھیل رہا ہے اس پہ آپ جانا نہیں چاہتے ہیں دیکھیں اس میں جو زندہ آتنکوادی پکڑے جاتے ہیں ان میں سے کچھ کہتے ہیں کہ ہمارا مائنڈ واش کرنے کی کوشش ہوئی تھی کچھ کہتے ہیں کہ ہمیں پیسے دیا گیا ہیں جن کے لیے ہم کر رہے ہیں آپ ان کو تو دیکھ رہے ہیں وہی تو میں پوچھ رہی ہوں آپ صرف گن ویلڈنگ لوگوں کی باتیں کر رہے ہیں آپ اس طبقے کی بات کیوں نہیں کر رہے ہیں کشمیر کے جو پڑھنا چاہتا ہے لکھنا چاہتا ہے جو ہندوستان کو اپنا ملک کہتا ہے ان کی آوازوں کو آپ کو سننا ہی نہیں ہے مطلب یہ جو 98 لوگ جو مارے آپ نے اور ہزار کو زخمی کیا یہ سارے ہندوستان کے ساتھ پتھر تھام کر آئے تھے گرینیڈ پھیکا تھا انہوں نے کیا سی آر پی ایف جسے پینات کیا گیا تھا وہ کام کرنے کے لیے وہ ان کے بھی جوان خائل ہیں جنسا وہ جوان بھی بھرتی ہیں ہسپتالوں میں بھرتیارے ہوں گے آرمی میں بھی ہوں گے ہندوستان کی آرمی میں سب ہیں ہوتے ہیں سکھ بھی ہیں ہندوستان آرمی میں آپ نے امرت سر گولڈن ٹیمپل میں اٹیک کیا تھا مجھے معلوم ہے یہ خالستان مومنٹ وغیرہ سکھ کیا سوچتے ہیں ہندوستان کے بارے خالستان کی شروعات کیا تھی اور کس طرح سے شروع ہوا تھا وہ بھی سب جانتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے لوگوں سے ہوتا ہے کوئی شروع کوئی اور نہیں کر سکتا تو بلوچستان میں لوگ کیوں نہیں آپ اکنالج کرتے ہیں پھر تو آپ شروع بلوچستان میں بالکل کچھ نہیں ہے تھوڑے سے لوگ ہیں جن کو آپ سپورٹ ہندوستان یعنی رو سپورٹ کرنا ہے وہ کر رہے ہیں یہی ہندوستان کا کشمیر میں وہ تھوڑے سے لوگ ہیں جنہیں پاکستان سپورٹ کرنا ہے ستر لوگ مار دی ہیں آپ نے ہزار دخمی کر دیا پھر وہی آپ کہہ رہے ہیں تھوڑے سے بلوچستان کے فیکس غلط ہیں سارے کوکٹ اپ ہیں یہ سب آپ کے لوگ کہہ رہے ہیں یہ ستر لوگ تو ٹیلی ویژن پہ آ رہا ہے آپ کا ٹیلی ویژن کہہ رہا ہے میں کون سا کہہ رہا ہوں دنیا کہہ رہی ہے بلوچستان میں کون کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہی ہیں انڈین آرمی انڈین را انڈین میڈیا یہ کہہ رہے ہیں اور کون کہہ رہے ہیں بلوچستان کے لوگ کہیں یونائٹڈ نیشنز کے مند سے انہیں کتنے تھانکیو میسیجز آئے بلوچستان کے لوگوں سے دیکھیں یہ سارے کھیل ہوتے ہیں انٹیلیجنز کی میسیجز آگئے کون سے میسیجز آبی ابھی جیسے میں انٹرویو دے رہا تھا کسی ایک بندے نے میسیج بیج دیا وہ جنرل جیو سی کا کہہ رہا ہے وہ کون ہے وہ کون آدمی ہے یہ وہاں سے کر رہا ہے کوئی بھی میسیج بیج دیا یہ لوگوں کو مار رہا ہے نیتے لوگوں کو مار رہا ہے ٹیررزم پھیلا رہا ہے اس کو مارے گا نہیں تو اور کیا کرے گا اس نے مارنا ہے بالکل اسے یہ میسیجز بغیرہ چلتے رہتے ہیں یہ گیم ہے جی یہ گیم مت کلیں دیکھیں اس میں ایموشنلزم مجھے سب کہتے ہیں میں بڑا انٹی انڈیا ہوں میں انٹی انڈیا نہیں ہوں میں ایک پیسفل ریزولیوشن ایک پیسفلیوشن اور دونوں ملکوں میں امن چاہتا ہوں میں آئی بلیوئن ہے اور میں جنونلی بلیوئن ہے لیکن پرابلم یہ ہے آپ لوگوں کے ساتھ انڈیا کے ساتھ ایک بڑا ملک ہے چھوٹے دل ہے جیسے میں کہتا ہوں آپ پیسفل باجپائی صاحب اور منمون سنگھ صاحب یایس انڈید ان میں ایک سنسیریٹی تھی اور وہ پیسفلی آگے جانا چاہ رہے تھے اور اس لیے ہم آگے چل رہے تھے اور نورمالائز ہونے تھے حالات سارے نورمالائز ہو رہے تھے اب مودی صاحب آگے ہیں یہ تو آگ اگلتے رہتے ہیں ان کی فورن منسٹر ہیں جو جو واجپائی کے زمانے میں میں جب گیا تھا میں بات کر رہا ہوں اس وقت جب میں واجپائی صاحب سے مل اس وقت یہ انفرمیشن آگ اگلتی تھے یہ میرے خلاف ادھر ہم پیس ریزولیشن کی طرف جانے ہیں اور یہ ٹیلیویشن پہ آگ اگل رہی ہیں اب جا کر یونائٹی نیشن میں بڑی میں یہ مودی صاحب کو مبارک بات دیتا ہوں بڑی صحیح فورن منسٹرٹ انہوں نے اسی لگتی ہے جو پاکستان کو ہمیشہ گالیاں دیتی رہے ہر جگہ اور ان کے خلاف کرتی رہے پردان منطری مریندر مودی کو بہت گالیاں پڑی تھی ان کے پاکستان پالیسی کے لیے جب وہ مل ملاقات کر رہے تھے نواز شریف کے ساتھ یس کیونکہ ایشو کو نہیں بات ہو رہی ہے دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ریزولیشن نہیں کرنا چاہتے ہیں اگر ریزولیشن کو نہیں کرنا چاہے گا تو اس طرح سے کیوں ملاقاتیں کرے گا وہ پہلے دن سے شروع کر رہے تھے وہ کر رہے ہیں یہی تو پرابلم ہے وہ چاہتے ہیں کہ میں بس برث دیو وغیرہ پہ جاؤں اور سلام دوا کروں ہاتھ میں ہاتھ لے کر پڑھ رہے ہیں لیکن جب وہ اسیو دیسپیوٹ پہ وہ آپ کے سوشما سوراج نے کہہ دیا یونائٹڈیشن میں جا کر کیا سمجھتی ہے وہ کشمیر کو ریزولف کرنا چاہ رہی ہیں وہ تو کہہ رہی ہیں سارا کشمیر ہمارا ہے چالو جی وہ تو اب کہہ رہی ہیں کیونکہ کنڈیشن سیاسے ہو گیا ہے کنڈیشن آپ نے ستر لوگ مار دیئے جی کون سے کنڈیشن آپ نے خود نہیں کیا ہم نے کیا کیا اسی لوگ آپ نے مار دیئے ایک ہزار زخمی کر دیا ہم نے کیا آپ نے کیا آپ کی فوج نے کیا اور ایف سکسٹین کا جو وار ایکسسائز جل رہا تھا کہ آپ ہائی ویز کو بند کر کے اس پہ اڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کونسی آمن کی شروعات تھی وہ کونسی آمن کی شروعات تھی وہ یہ شروعات اس لیے ہوئی کیونکہ آپ کے پرائیم منسٹر آپ کے دیفینس منسٹر آپ کے ڈی جی ایمو تینوں نے کہا کہ ہم ماریں گے پاکستان کو تو ہم دکھانا چاہ رہے ہیں کہ مزاق مت کریں ہمارے ساتھ ہم آپ کو ماریں گے تو بڑا اچھا ہے میں تو بڑا خوش تھا میں بھی ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا بلکل یہ غلط فہمی میران ہے ہم آپ کو شرائک بیک کریں گے پوری طاقت کے ساتھ شرائک بیک کریں گے شرائک بیک کی بات تو ہندوستان کر رہا تھا شرائک بیک ایک ریاکشن کے بات ہندوستان کر رہا تھا ایکشن ہو چکا تھا دیکھیں آن اوڑی پہ کچھ ہوا ہے اس پہ اب جو کہہ رہے ہیں کہ دو لوگ ادھر سے پاکستان سے گئے تھے چلو میں اگر مان بھی جاؤں دو لوگ پاکستان سے گئے تھے یا ہماری کشمیر سے آپ اس کو سمجھ رہی ہیں وہ پاکستان فوج نے یا پاکستان حکومت نے بجوائے دو آت اور اس کو آپ اتنا اسکلیٹ کر رہے ہیں کہ آپ پاکستان کے اوپر اٹیک بھی کرنا چاہ رہے ہیں سارک سے بھی اب آپ نہیں آنا چاہ رہے ہیں یہ آپ کی صورتحال ہے یہ ایک ہسٹیریا جسے نہیں کہتے ہیں ایک پاگل پنے ہسٹیریا پوری پبلک میں ہسٹیریا وار ہسٹیریا پوری ہندوستان میں کہ اب ہندوستان کے عوام بھی ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ پاکستان کو مارو کیونکہ عوام کو تو نہیں پتا مارنا اتنا آسان نہیں ہے ڈی جی ایمو کو پتا ہوگا اس سے پوچھیں مارو ٹرائی کرو دیکھتے ہیں وہ ڈی جی ایمو ٹی بی پہ آ کر ایسا تھوڑی ہے کہ ہندوستان پاکستان کا پہلے کوئی وار نہیں ہوا ہے یہ دو ہے ان کا نتیجہ بھی ہم سب سے نہیں نتیجہ کوئی نہیں ابھی ہم ماریں گے دیکھیں وہ وار اب جو ہے نا اب ویپنز بہت زیادہ ایکیوریسی لیتھیلٹی اور ویپنز بہت بڑھ گئے ہیں پاکستان کے پاس بیٹر ہمارے پاس نہیں دونوں کے پاس ہیں آپ کے پاس بھی ہیں تو ابھی جو وار ہے وہ اس کا دونوں کو بہت نقصان ہوگا جنگ کے بارے میں کوئی سوچنا بے وکوفی ہے اس وقت نہیں سوچیں جنگ کو ایشیوز کو ڈسپیوٹ کو ریزولف کرنے کی باتیں کریں اور چھوڑ دیں یہ جو آرٹیفیشل باتیں ہیں نا یہ بدرے بدرے کو چھوڑیں ایشیوز کو ریزولف کریں اور باقی چھوڑیں ہاتھ سے ہاتھ پکڑنا وغیر ان کو چھوڑ دیں یہ بات کی باتیں ہیں ڈسپیوٹ بیٹھیں ریزولف کریں اور پھر آگے چلتے ہیں پھر ہاتھ بھی پکڑ لیں گے پھر ایک دوسرے کو پیار بھی کریں گے سب ٹھیک ہو جائے گا لیکن اس بغیر آپ کرتی ہیں تو اگر جو بھی ہمارے پاکستان کی حکومت اگر یہ کرتی ہے یا ہمارا کوئی لیڈر یہ کرتا ہے عوام اس کے ساتھ نہیں ہے وہ نہیں کر سکے گا عوام جو ہے وہ چاہتی ہے کہ ڈسپیوٹ ریزولف کرو عوام رو رہی ہے کہ اسی ہمارے بھائی بیان مارے گئے ہیں وہاں یہ کیوں ہندوستان کی فوج کر رہی ہے ہم جا کر ان سے لڑیں گے اور ماریں گے یہ عوام کہہ رہی ہے تو عوام کو کون رو سکتا ہے کوئی پرائم منسٹر کوئی پریزیڈنٹ نہیں عوام کی ویل کو نہیں روک سکتا کہتے ہیں کہ پاکستان میں کسی کو بھی اگر اپنا پولٹیکل کریر رکھنا ہے تو کشمیر کا نام لینا ضروری ہو جاتا ہے تھوڑا سا ذکر آپ کے کتاب میں بھی ہے اس کا نواز شریف کی مجبوری ہے جو یہ مدہ اتنا اٹھا رہا ہے وہ تو خوش کشمیری ہیں اگر ان کو نہیں ہے یہ دکھ تو پتہ نہیں اور کس کو ہوگا وہ تو خوش کشمیری ہیں تو ان کو بالکل اور یہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ پاکستان میں کشمیر ریزولیشن جو ہے کشمیری ڈیمانڈ جو ہے اس کا وہ بالکل ہر ایک آدمی میں ہر ایک کے راگے میں گھسا گا ہے ہم ایک ریزولف کرنا ہے اور یہ انٹرنیشنل آپ اپنے آپ کو بگیسٹ سیکولر ڈیموکریسی آف دو ورلڈ کہتے ہیں تو کیوں نہیں ریزولف کرتے ہیں وائی نوٹ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بچتی ہے نہیں تالی تو دو ہاتھ سے بچتی ہے تو دوسرا ہاتھ ہم نے تو آگے کیا میں نے تو آگے بہت کیا تھا دوسرا ہاتھ میں نے باجپائی صاحب کے ساتھ بھی کیا منمون زنگ صاحب کے ساتھ بھی کیا باجپائی تو خود سول کرنا چاہتے تھے صداع سرحد ہمیں یاد ہے لیکن اس کے بعد ธررررکی نانیتی نین ہوا نہیں نہیں واغپائی صاحب کے ساتھ کوئی نائنٹی نائن جو ہے میں نائنٹی نائن میں آیا ہوں نائنٹی نائن جو ہوا اس کے بعد جتنی بھی میری واجپائی صاحب کے ساتھ ملقاب جو ہوئی ہے وہ نائنٹی نائن کے بعد ہوئی ہے اور منمون سنگھ صاحب کے ساتھ بھی میری ملقاب بال میں ہوئی ہے جب وہ آئی ہے وہ چ courtroom 5 سے شروع ہوئی ہے ان کے ساتھ تو سب اچھے چل رہا تھا میں بہت زیادہ ان کی بہت عزت کرتا ہوں دونوں کی کیونکہ وہ میری نظر میں سنسیریٹی تھی ان میں وہ امن چاہتے تھے نہیں نہیں یہ امن نہیں چاہتے یہ تو جنگ چاہتے اور یہ بہت سیریس ایک سیچویشن کی طرف جا رہے ہیں مجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ کیا سوچ ہے ان کی مطلب یہ ان کی ڈپلومیسی ہے انہوں نے اپنی طرف سے ایک بار بھی جنگ کی بات کہیں نہیں ہے ٹائمنٹ پیس آف ٹوزیم پہ ماریں گے ان کے پانی بند کر دیں گے اب کیا بات کر رہے ہیں پاکستان کوئی بھوٹان نہیں ہے بھائی پاکستان پاکستان ہے دو کروڑ بیس کروڑ عوام ہے ادھر پر پرائی منسٹر موڈی نے اپنی طرف سے کہا ہے کہ میں جنگ کے لیے تیار ہوں لیکن غریبی سے جنگ بیروزگاری سے جنگ ان باتوں کی بات کر رہے ہیں اشکشہ سے جو ایڈوکیشن کے لیے جنگ صحیح وہ تو ہم بھی کرنا چاہ رہے ہیں یہ بہت اچھے انہوں نے اپنی طرف سے جنگ کی بات تو کبھی کی ہی نہیں ہے وہ ڈی جی ایمو کی طرف کا بیان ہے تو ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کی طرف سے نہیں آتے تو یہ نہیں میں بات کر رہا ہوں جو ادھی تو موڈی پر اتنا اتنا لاک آف ٹرسٹ کیوں ہے ان کی باتوں کی وجہ سے کیا مطلب انہوں نے نہیں کہا کہ ہم ٹائم اینڈ پریس آفار چوزنگ ہم ماریں گے یہ ڈی جی ایمو کی بات کر رہے ہیں آپ کو لگتا ہے اسے ریزولڈ ہوگا یا کامپلیکیٹ ہوگا کامپلیکیٹ ہو جائے گا اور کیا ریزولڈ کیسے ہوگا اس میں کیا ایشو ہے وہ تو ایک ہے انٹرنیشنلی ریکنائز ٹریٹی ہے اس کو ایک یونی لیٹریل ہندوستان کہہ دے ہم دوبارہ ریبیو کرنے ہیں کیسے ریبیو کرنے ہیں آپ بھائی یہ تو ایک انٹرنیشنل ٹریٹی ہے کوئی ریبیو نہیں ہو سکتا تین دریہ ہمارے ہیں تین دریہ ہندوستان کے ہیں یہ ریزولیشن ہوا بھائی پہلے سے اب اس کو آپ دوبارہ کرنے اور کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو پیاسا ماریں گے پاکستان کو کیسے پیاسا مار ہوگا بھائی یہ کہاں ہے تو ہم مر جائیں گے ہم بیس کروڑ عمام ہم مر جائیں گے ہم لڑیں گے اور کیا کریں گے جب جب وار بھی ہوا ہے انڈیا نے کبھی بھی اس ٹریٹی کو نہیں چھوا ہے نہیں چھونا بھی نہیں چاہیے یہ کوئی ڈر تو نہیں ہے یعنی جو آپ چھوٹے دل کی بات کر رہے ہیں ویسا ہے نہیں یہ دریہ دلی ہے کہ اس ٹریٹی کو کبھی چھوا نہیں گیا ہے نہیں دریہ دلی نہیں ہے دیکھیں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جنگ ہوئی ہے اس میں یہ نہیں چھوا گیا کیونکہ یہ ایک انٹرنیشنل ٹریٹی ہے اس کی وائیلیشن بہت سیریس ہے اس لیے یہ نہیں چھوا گیا یہ ہو نہیں سکتا دیکھیں کسی کو آپ پیاسا مار سکتے ہیں آپ کا پانی روک دوں میں جنگ میں سب جائز ہوتا ہے آپ جانتے ہیں لیکن آپ اپنی باتوں سے خود ثابت کر رہے ہیں کہ ہندوستان کے لیے شاید آپ کے دل میں بھی جگہ نہیں اور جب تک دونوں طرف جگہ نہ ہو دلوں میں تب تک ریزولیوشن ایم پوسیبل ہے ناممکن لیکن آپ نے یہ بالکل غلط کا کہ میری دل میں جگہ نہیں ہے ہندوستان کے لیے مجھے بہت کہتے ہیں میں فوجی ہوں ظاہر ہے اور میں جنگے لڑا ہوں میں مجھے جنگ کی جو ریویجز ہیں وہ میں جانتا ہوں میرا بیس فرینڈ جو ہے وہ شہید ہوا ہے ایک جنگ میں اور میرا بیٹا جو ہے اس کے نام پہ ہے تو مجھے معلوم ہے جنگ کتنی دکھ دیتی ہے آپ لوگوں کو نہیں معلوم ہے آپ درائنگ روم میں بیٹھ کی باتیں کرنے بعد آپ کو کیا پتا ہمارے پریواروں میں کیا ہوا ہے اس لئے ان بی جی باتوں کو الگ ہٹا دیں نہیں میں بات کروں دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ بھی ہوا بلکل جو بھی مارا جاتا ہے اس کے رشتداروں کے پہ کیا گزرتی ہے وہ تو آپ کو پتا ہے ہمیں بھی مارم آپ اڑی کے رشتداروں کو دکھا رہے ہیں جو مارے گئے ہیں بہت مجھے افسوس ہے کہ وہ مارے گئے بلکل ان پہ کیا بیٹی ہے مجھے معلوم ہے لیکن آپ لوگ نہیں دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ جو اسی لوگ آپ نے مارے ہیں ان کے رشتداروں پہ کیا بیٹھ رہی ہے اس کی بھی تصویریں دکھا دیں ان کی بھی تصویریں ٹیلی ویژن پہ اپنے دکھا دیں نہیں تصویریں ہم ان کے بھی دکھاتے ہیں ان کے بھی دکھاتے ہیں جن سیکیورٹی فوسز جو گھائل ہوئے ہیں جن کی جانے جاتی ہیں دونوں طرف کی تصویریں دکھاتے ہیں نہیں ایک طرف کی دکھاتے ہیں دوسرے نہیں دکھاتے ہیں ہم کشمیر کی وہ تصویر بھی دکھاتے ہیں جو امن اور شانتی چاہتی ہے جنل صاحب ختم کریں اس سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں آپ نے کہا کہ جنگ نہیں چاہتے ہیں جنگ ابھی دونوں دیشوں کے لیے بہت اچھی بات نہیں ہوگی اس پوری پورا جو stand off ہے اسے آپ solve ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں آپ solve ہوتا ہوا نہیں دیکھ رہے ہیں آپ کو لگتا ہے نواز شریف کے رہتے یہ چیزیں solve ہوں گی پی ایم موڈی نے اپنی طرف سے کوششیں کی ہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں وہ نہیں کر رہے ہیں تو ابھی ان صورتحال میں دونوں دیشوں کے عوام کیا سمجھے ہیں پتہ نہیں آپ کیا بات کر رہی ہیں کہ پی ایم موڈی نے بہت کوشش کی ہے dispute کی حل کی طرف مجھے پتہ نہیں یہ کیا آپ کہہ رہی ہیں کس نے کب کی انہوں نے کب کی ہے علاوہ جنگ اور offensive باتوں کی اور پاکستان کو توڑنے کی باتوں کی وہ موڈی صاحب تو اور کوئی بات ہی نہیں کرتے ہیں تو پتہ نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں کب انہوں نے کی اپنے پرائیویٹ ڈرائنگ روم میں کہیں کی ہو تو ہمیں معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی امن کی طرف کہے ہو یہ دیکھیں اب آپ نے جو سوال کیا ہے یہ حل نہیں ہو سکتا اگر دونوں سائٹ کے لیڈرز دونوں سائٹ کی گورنمنٹ سنسیریٹی نہیں دکھائیں گی نمبر ایک سنسیریٹی نمبر ٹو فلیکسیبیلٹی دیکھیں پلیز انڈسٹینڈ کہ پاکستان چھوٹا ملک نہیں ہے ہندوستان ہم سے بہت بڑا ہے ہم ریکنگنائز کرتے ہیں ہندوستان کی آرمی بہت بڑی ہے ہم سے ہم ریکنگنائز کرتے ہیں لیکن ہم بھی چھوٹے نہیں ہیں ہم بھٹان نہیں ہیں آپ ہمیں بھٹان کے سارے آپ نہیں ٹریٹ کر سکتے ہیں آپ ہمیں نیپال کی طرح بھی نہیں ٹریٹ کر سکتے ہیں ہم بڑا ملک ہیں ہم طاقتور ملک ہیں تو یہ آپ اس کو ریکنگنائز کر کے اگر اب ہمارے پر دسپیوٹس ہیں ہے جس کی وجہ سے ہم نے جنگیں لڑی ہیں ان کو ریزولف کرنا ہے اب بیٹھتے ہیں آرام سے ان کو ریزولف کرتے ہیں اگر موڈی صاحب تیار ہیں اس کے لیے تو پرائیم نیسٹر نواز شریف آئیم شور وہ بھی تیار ہوں گے تو یہ ریزولیوشن کی طرف آجتے ہیں لیکن جب تک پاکستان کی زمین کو استعمال کیا جائے گا ٹیرر کے لیے تب تک تو نہیں ہوسکتا ہے آپ پھر وہی کرتے ہیں میں تو یہ کہتا ہوں دیکھیں آپ قوز پر جاتے نہیں ہیں ایفیکٹ پر ایفیکٹ کی بات کر ہی چلے جاتے ہیں ایفیکٹ کی لیکن اس کو قوز پر نہیں جاتے ہیں ایک سٹارٹ تو ہونا ہوگا نا یہ آپ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دائے بھائی پلیز دیکھیں یہ ٹو سیریس ان اشو اس میں آپ پاکستان کیوں مار دیا پتھان کو کورٹ میں کیوں مار دیا اور بھئی کیوں مار رہے ہیں وہ کشمیر قوز ہے نا وہاں آپ جب لوگوں کو مار رہے ہیں وہ یہ کشمیر اس کشمیر کو ریزولو کر دیں یہ پتھان کوٹ اوڑی اوڑی سب ختم ہو جائے گا وہ آپ بات ہی نہیں کرتے ہیں اس کی آپ اس کی شروعات تو اسی سے ہونی ہے کہ پتھان کوٹ کے یا چھبیس گیارہ کے یا اوڑی کے ٹیرریسٹ جو ہیں وہ پاکستان کی زمین سے نہ آئے دیکھیں شروعات وہاں سے ہوگی پتھان کوٹ میں جو جو جائے ٹی وہ گئی تھی ہماری ٹیم ایک انویسٹیگیشن ٹیم ان کا مجھے معلوم ہے وہ واپس آئے کیونکہ ان کو انویسٹیگیشن نہیں کرنے دیا گیا صرف ایک پیریفوریل لے جا گئے مہمان کی طرح گئے ہیں اور رہ رہا کر آگئے ہیں بلکہ وہ واپس آ کر ان کا امپریشن یہ تھا کہ یہ ایک آرٹیکولیٹڈ ایکشن تھا بائی انڈین آرمی ایک آرٹیکولیٹڈ ایکشن اور یہ اوڑی کا بھی بہت سے خیالات ہیں کہ ایک آرٹیکولیٹڈ ایکشن ہے اوڑی کا کہ تاکہ لوگوں کا روجان یہ جو اسی لوگ آپ نے مار دیے برہانوانی کو جو شہید کر دیا اس سے ہٹے اور پاکستان کی طرف میں لائن کرنے گا تو یہ سارے آرٹیکولیٹڈ چل رہے ہیں آرٹیکولیٹڈ ایکشن میں سترہ جانے چلی جائیں اسی جانے جیسے گئیں اسی جانے میں نے کہا آپ کو کہ کس طریقے سے گئیں تھی اور اس میں جو جو پتھر اٹھے یہ محبوبہ مفتی نے خود بھی کہا ہے قبول کیا ہے کہ جو بچے باہر نکل رہے ہیں جن کے ہاتھوں میں زبردستی پتھر سمایا جا رہا ہے تو وہ وہ ایک انڈیا کا انٹرنل میٹر ہو جاتا ہے زبردستی کوئی نہیں سمایا جاتا پتھر بچے کے ہاتھ میں زبردستی کون پاکستان کا آئی ایس آئی ایجنٹ جا کر اس کو پتھر پکڑا رہا ہے وہ خود کرتے ہیں خود موٹیویشن ہے کیونکہ وہی بات پھر گھوم کے آ جاتی ہے روٹ کاؤز ہے ایک وہاں وہ آپ دیکھنے وہ آنکھیں آپ نے بند کی دی ہیں وہ آسٹچ کہتے ہیں نا کہ مو اپنے سینڈ کے اندر گزا کر بیٹی ہے وہ فیکٹ ریالٹیز کو دیکھ نہیں چاہ رہے ہیں چلی مجھے لگتا ہے کہ ایک کومنٹ کے ساتھ میں ختم کروں آپ کو شکریہ کہوں پوری باتچیت کے لیے اپنے لائف ٹائم میں آپ ریزیلیوشن کشویر کا دیکھ رہے ہیں فرینکلی جو ماحول آج کل ہے اس میں نہیں نہیں دیکھ رہوں گا ویل نہیں ہے یا ہو گئے ویل نہیں چاہتے نہیں ویل کی بات نہیں ہے چاہتے ہی نہیں ہے پاکستان چاہتا ہے پاکستان چاہتا ہے نواز شریف چاہتا ہے اور آرمی بھی چاہتی ہے بلکل نواز شریف بھی چاہتے ہیں اور آرمی بھی چاہتی ہے ہم امید کرتے ہیں کہ اگر سرد کے اس پار ہے تو پھر ایک ہاتھ بڑھے گا تو اس ہاتھ کو تھاما بھی جائے گا بہت شکریہ ہم سے بات چیت کریں شکریہ